بڑی خبر بھی آگئی ہے اس سمیں تو ایک شفٹ میں ایک ساتھ پرکشا کی بات کر رہے تھے وہ بھی سرکار نے مانگ لی ہے اتر پردیش کے سرکار نے یہ بات بھی مانگ لی ہے پیاغ راج میں پردیشنگاری چھاتروں کی یہ بڑی جیت ہوئی ہے چوتھا دن ہے آج تین دن سے ترنا پردیشن چھاتر کر رہے تھے لگاتار یوپی پی ایسی کے آفیس کے باہر چھاتر بیٹھے ہوئے تھے اور اب بڑی خبر یہ آئی ہے کہ سرکار نے بات مانگ لی ہے اور چھاتروں کی بات مانگ لی گئی ہے جو نوملائیزیشن فارمولا سرکار نے نیا فارمولا یوپی پی ایسی کی طرف سے دیا گیا تھا اس فارمولے کو بھی رد کر دیا ہے وہ فارمولا اب نہیں چلے گا اور ایک ہی دن میں پرکشا ہوگی ایک ہی شفٹ میں پرکشا ہوگی ایک ہی پرکشا دو الگ الگ دن میں اور دو الگ الگ شفٹ میں نہیں ہوگی جو کی نوملائزیشن فارمولی کے تحت کیا جا رہا تھا بڑی خبر اس سمیں آگئی ہے اور چھتروں کی بانگیں یہاں پر بانگ لی گئی ہیں عشیش کیا آپ مانیں کہ اب یہ درنا پردشن ختم ہو جائے گا بلکہ دیکھیں اسی کی مانگ کو لے کر سہید پوری طریقے سے یہ سبھی بیارتی ڈٹے ہوئے تھے اور ناملائزیشن کی پرکرہ کو ہی پوری طریقے سے وہ خارج کر رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بہت بڑا فینسلہ ہے اتر پردش سرکار کا اور جس طریقے سے بیارتیوں کے لیے لیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوگا چونکہ جب اچھائیں دو الگ الگ پالیوں میں تھیں اور دو الگ الگ سمیں پر تھی تو ان کو کینسل کر کے اب ایک کیا جائے گا اور ناملائزیشن پر کیا جو نہیں ہوگی یہ کہیں نہ کہیں بڑی جیت ہے کہہ سکتے ہیں ان بیارتیوں کی جو درنا پردشن پچھلے تین دنوں سے کر رہے ہیں چوتھا دن ہے اور آج بھی جس کو لے کر پوری طریقے سے بیارکیٹنگ توڑنے سے لے کر پولیس پر تک جواب لیا گیا تھا اور جس کی بات یہ کر رہے تھے یہ جیت مانی جا رہی ہے چونکہ آج ہزاروں کی تعداد میں یہ سبھی موجود تھے اور اس فینسلے کے بعد یہ سبھی بیارتی جو پچھلے کافی دنوں سے لگے ہوئے تھے وہ اب جرور یہ ریلیکس پھائیں گے اور یوگی آدیتنات کا جو یہ فینسلہ ہوگا یہی مہتوپور ہے ان بیارتیوں کے لیے جس کی وہ مان کر رہے تھے کیونکہ اس سے ان کی میریٹ پر اثر پڑ رہا تھا اس سے ان کے جو جو ان کی میریٹ بننے والی تھی اس پر اثر پڑ رہا تھا الگ الگ پالیوں میں جو اقزام ہو رہا تھا اس کو ناملائیشن پکریہ کو وہ نہیں مان رہے تھے تو کئی نہ کئی یہ جس بات کر رہے تھے جو اس کو بانا گیا ہے تو یہ اپنے آپ میں ہی بہت بڑی کہہ سکتے ہیں جیت ہے ان کے لیے یہ پرارامبی پریچھا جو ہوگی یو پی ایسی کی اس میں بھی مکہ منتری نے آئے ہو کہ چھاتروں کے ساتھ آشی شاہب آپ وہاں پر کچھ چھاتر ہیں اگر ان سے بات کر سکیں تو گری ہم خبر تب تک ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں اپنے درشکوں کو پریاغ راج میں جو یو پی پی ایسی آشی شاہب آپ کے پاس چھاتر وہاں پر ہوں آس پاس تو ان سے انہیں دیکھ لیجئے ہم خبر آپ کو یہ بتا دیں کہ بڑی خبر اس میں آگئی ہے یو پی پی ایسی میں جو دو شفٹ میں پریقشہ آرو اے آرو کی کروانے کی بات تھی وہ رد کر دیا گیا ہے چھاتروں کی بات مان جئے گئی ہے ایک شفٹ میں پریقشہ ہوگی اور یہ بڑی خبر ہے تو پریاغ راج میں اتر پدیش شلوک سیوہ آیوگ یعنی کی یو پی پی ایسی کے سامنے گیارہ نومبر کو جو پردیو کی چھاتروں کا درنا پردیشن شروع ہوا تھا وہ اب ختم ہو سکتا ہے آرو اے آرو کی پری پریقشہ کو دو دن میں کرائے جانے اور نوملائزیشن کے ویرود میں شروع ہوا چھاتروں کا یہ ویرود پردیشن پیاغ راج کے بعد اب اتر پردیش یہ بات سرکار نے مان لی ہے کہ اب ایک ہی شفٹ میں ہوگی تو کیا اب ہم مانیں آشیش کی یہ پردیشن ختم ہو جائے گا چھاتروں کا اب بالکل جس طریقے سے یہ آدیش آیا ہے کہیں نہ کہیں یہ ان کی جیت ہے ان بیارتیوں کی جو وہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر پریدیشن کر رہے تھے اور صاف طور سے صبح سے ہی یہ پریدیشن تھا اور اب ایسے میں سمواد کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ ان چھاتروں سے سمواد بھی کیا جائے اور ان سے باتچیت کی جائے کہ آخر وہ کس طریقے کی اور اپنی بات رکھنا چاہتے تھے تو ایک طریقے سے جو چھاتر جے تو باہر آیوگ کے ڈٹے ہوئے تھے ان کی یہ بڑی جیت مانی جا رہی ہے چھاتر ہجاروں کی دادات میں چکی لاکھوں کی دادات میں اس میں چھاتر تھے اور وہ سبھی اس اگزام کی تیاری کر رہے تھے اس اگزام پر موجود تھے کہیں نہ کہیں وہ اس اگزام کو دینا چاہتے تھے لیکن نورمالائیزشن کی پرکریہ کو نہیں مان رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کو کینسل کیا جائے کسی طریقے سے دو پالیوں کے فیور میں ہی نہیں تھے شروع سے اور اب ان سبھی بندو پر وچار کرنے کے بعد چونکہ پچھلے تین دنوں سے جرور اس میں چرچہ چل رہی ہوگی شاسنس میں بھی اور پر شاسنس کے لوگ بھی اس بارے میں چرچہ کر رہے تھے کہ آخر اس کا کیا نرڑے لیا جائے چونکہ یہ مدہ راجنیتک بھی ہوتا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ چھاتروں کے ہتھ کی بھی بات تھی تو کہیں نہ کہیں آج جرور راجنیتک روپ سے اگر بات کرے تو سماجدی پارٹی کے چیپ بھی اکھلے شاہر ہیں یہاں پر موجود تھے کیا بات ہی چل رہی ہے پولس والوں ہم آپ کو سنواتے ہیں ہم آپ کو سنواتے ہیں ہماری سموات داتا کمائر ابھیشیق پوری جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں ابھیشیق کیا نرڑے ہیں کیا سرکار نے باتیں مانی ہیں کیا کیا ہوگا پوری بات بتائیے پلیز ابھیشیق ہماری آواز آپ سن پا رہے ہیں کمار ابھیشیق ہمارے سموات داتا سے ہمارا سمپرگنیوں پر آئے ایک بار ہم آپ کو خبر بتا دیں اس کے بعد آشیر شواستہ وہ ہمارے سموات داتا لگاتا اور ہماری ساتھ بنے ہوئے ہیں چھاتر یہ مانگ کر رہے تھے کہ یوپی پی ایسی کی آرو اے آرو کی پری پریقشہ ایک دن میں ایک شفٹ میں کروائی جائے جو کی نومنلائزیشن فارمولا لاغو کر کے یوپی پی ایسی نے دو شفٹ میں کرانے کا نرڑے کیا تھا اس سے چھاتر ناراض ہو گئے تھے تین دن ہو گئے تھے اب آج چوتھا دن ہیں اور سرگار نے ساری باتیں مان لی ہیں کبار ابشیق ہمارے سموات داتا بھی ہمارے ساتھ ہیں ابشیق ہمیں سن پا رہے ہیں آپ بلکل سن پا رہا ہوں سعید ایک باری سوال دور آ دیں خالی بس یہ کیا نرڑے سرگار کی طرف سے آیا ہے یوپی پی ایسی نے کیا مانگے مانگ لی ہیں بتائیے پوری خبر بتا دیجئے دیکھیں مکہ منتری ہو گیا دیتنات کو ہستک شیپ کرنا پڑا ہے اور آج ان کے نردیش کے بعد یہ فیصلہ لے لیا گیا کہ اب ایک ہی پالی میں ایکزیم ہوں گے دراصل یوپی پی سی ایس کی جو پرکشہ ہے اور اس کے علاوہ آرو اور ای آرو کو بھی جو پرکشہ ہیں سبھی کو ایک پالیوں کے بجائے دو پالی میں کرنے کا فیصلہ کیا تھا سرکار نے اور نورملائیزیشن کی ایک پرکریہ اس کے ساتھ لگائی تھی جس میں کئی طرح کے طریقے نکالے گئے تھے اس ایکزیم کو کرانے کے لیے لیکن بڑا فیصلہ لیتے ہوئے سرکار نے کہا ہے کہ جو شاتر ہیں جو ابھیرتی ہیں ان کے ساتھ سمواد اور کوڈینیشن بنا کر کے آگے اس چناؤ کو کرایا جائے اور ایک ہی پالی میں چناؤ ہوگا جو لگتار ان شاتروں کی مانگ تھی ان ابھیرتیوں کی مانگ تھی کہ کسی بھی طریقے کا نورملائیزیشن نہیں ہو سکتا صرف اور صرف ایک پالی میں ایکزیم ہونے چاہیے کیونکہ دو الگ الگ پالیوں میں اگر پرکشائیں ہوتی ہیں تو کسی میں اگر زیادہ کٹھن پرشن آ جائے کسی میں ہلکے سوال آ جائے تو پھر چھاتروں کے ہت کا جو نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کیسی ہوگی اس کو لے کر کے لگتار کئی دنوں سے جو ابھیرتی ہیں جو چھاتر ہیں یہ آندولن رت تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی دنوں سے ایک ترکے سے چوبیس گھنٹے کا راؤنڈ دکلوک جو دھرنا ہے وہ پریاغ راج میں یو پی پی سی ایسی کے دفتر کے باہر جمع ہوا تھا ابھی شیک اور ہماری سموہد داتا آشی شیفاستف دونوں کا دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے